اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں افطار سپیشل ایسی ریسیپیز جس کو آپ لوگ اپنی افطار دعوت کے منیوز میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو یہ بیسٹ ریسیپیز ہیں اور بجٹ فرینڈلی یہ ریسیپیز ہیں اور آپ لوگ آسانی سندھ کو گھر میں بنا سکتے ہیں سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس کےٹ اسٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی کم بجٹ میں بننے والی ریسیپی چکن بریڈ رول کی ریسیپی لائے ہوں جو کہ آپ بنائیں گے صرف ایک پاو چکن سے اور بیس سے پچیس بریڈ رول آپ ایک پاو چکن سے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اس رمضان یہ ریسیپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کے گھر میں افطار پارٹی ہے تو آپ مینیو میں یہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں بہت ایزلی اور بہت کم بجٹ میں بننے والی ریسیپی ہے تو چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاو چکن لی ہے بونلیس میں نے چکن لی ہے اور اس میں دو سے تین کپ پانی اٹھ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ نمک اٹھ کریں گے اور پانی میں بوائل آنے دیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو ہم کور کر کے اتنا پکائیں گے کہ چکن ٹینڈر ہو جائے چکن سوفٹ ہو گئی ہے اب چکن کو اس یکنی سے نکال کر جو ہماری یکنی بچی ہے تقریباً آدھا کپ یہ یکنی ہے اور یکنی میں ہم ملائیں گے دو کھانے کے چمچ کون فلور اور کون فلور ملا کر اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یکنی میں آپ نے کون فلور ملانے ہے اور اسے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب یہاں پر آپ نے کڑھائی میں دو سے تین کھانے کے چمچ آئل اٹھ کرنا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز کو بارک سلائس چیپ میں کٹ کر کے اٹھ کرنا ہے پیاز کو صرف آپ نے ایک منٹ تک پکانا ہے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے اب چو چکن بوائل کی تھی اس کا اس طرح سے بارک ریشہ کر لینا ہے اور ساری چکن کو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ایک بڑے سائز کی گاجر کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کیوب کٹ کر کے آپ نے اٹھ کرنا ہے بلکل بارک بارک اور اسی طرح ایک بڑے سائز کی شملا میرچ کو بھی آپ نے اسی طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اٹھ کرنا ہے ایک چھوٹے سائز کی میں نے بند گوبی کا آدھا حصہ لیا ہے اور اس طرح سے اس میں اٹھ کر دینا ہے چھوٹے سائز کی بند گوبی کا آدھا حصہ آپ نے لینا ہے اب اس میں دو چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک چائے کا چمچ بسی ہوئی کالی میرچ ایک چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ بھناکوٹا زیرہ ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ سیر کا اور دو کھانے کے چمچ ہی ہم اس میں سویا سوس ایٹ کریں گے اور یہ سارے انگیریڈنٹس ایٹ کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ تک اسے پکانا ہے سبزیوں کو زیادہ سوفٹ ہونے تک نہیں پکائی گا اتنا پکانا ہے کہ سبزیہ ہلکی ہلکی کرسپی رہے اب اس میں کونت فلور ایٹ کر دیں گے یقنی اور کونت فلور کا مکسچر اور ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے زیادہ نہیں پکانا ہے اس طرح سے یہ جوسی جوسی ہونی چاہیے دیکھیں اس طرح سے جوسی جوسی ہونی چاہیے اگر آپ کو کونت فلور یا لکوٹ کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں کڑھائی سے ہم اسے نکال لیں گے باول میں نکال کر اس میں ہم ابلے ہوئے آلو ایٹ کریں گے آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے اور اسے اوبال لیا تھا اور اچھے سے میش کر لیا ہے اس کے علاوہ تین ڈبل اوٹی کے سلائسس لیا ہے اور ان کا اس طرح سے بارک چورا کر لیا ہے میں نے گرینڈر میں کر لیا تھا ایسلی ہو جاتا ہے اور آدھا کپ میں نے فریش ہرہ دھنیاں بارک چوٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم انہیں آلو کو آپ نے اچھے سے بوائل کر کے میش کر کے ایٹ کرنا ہے اور بریٹ سلائسس کو بھی آپ نے اچھے سے چورا کر کے ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اس طرح سے اس کا مکسچر ہونا چاہیے آپس میں ایسلی یہ اسٹک ہو رہے ہیں ہاتھوں کو آئی سے گریز کر لیں گے اور گریز ہاتھوں سے ہم اس کے رول تیار کریں گے اس طرح سے آپ نے رول تیار کرنے ہیں اتنے مکسچر میں ایسلی آپ پچیس رول بنا سکتے ہیں میں نے تیس رول بنائی تھے آپ لوگ پچیس پیس کے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے رول تیار کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اب یہاں پر دیکھیں ایک بال میں میں نے چار کھانے کے چمچ میدہ ایٹ کیا ہے اور میدے میں آدھا کب ہم پانی ایٹ کریں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اب جو ہم نے رول تیار کیے تھے وہ پہلے ہم میدے کے ساتھ کوٹ کریں گے میدے میں کوٹ کرنے کے بعد بریٹ کرم سے اچھے سے کوٹ کر دیں گے یہاں پر میں ون ٹائم کوٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ کیسپی پسند ہے تو آپ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بریٹ کرمز میں کوٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے اور آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اتنا گرم ہونے دیں گے کہ جب ہم اس میں رول ایٹ کریں گے تو اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو جائے یہ دیکھیں رول میں نے ایٹ کر دیے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم انہیں فرائے کریں گے زیادہ ہائی فلیم پر فرائے نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ جل سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے گولڈن براؤن انہیں فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور زیادہ اس میں آپ سپون یا چمچ نہیں ماریے گا نہیں تو یہ پھٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں آلو ایڈ ہے تو لیجئے مسیدار سے بریٹ رول تیار ہو گئے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیکری سٹیل چکن بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ہم بنائیں گے ویڈ اور ویڈ آوٹ آون یعنی کہ آون کے بغیر بھی اور آون میں بھی دونوں طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آلموسٹ یہ ایک پاؤ کے قریب میں نے میدہ لیا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمج چینی ایٹ کریں گے اور ایک چائے کا چمج نامک ایٹ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا کورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو چائے کے چمج خمیر ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں پر انسٹنٹ کھمیر یوز کی ہے اب اس میں ایک ادد انڈے ایٹ کریں گے اور دو چائے کے چمچ ہم گھی ایٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس آئل ہے تو آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر آئل کی کونٹیٹی آپ نے دو کھانے کے چمچ لینی ہے اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھی اب اس میں نیم گرم دودھ ایٹ کریں گے دودھ آپ نے زیادہ گرم نہیں لینا ہے نیم گرم ہے آپ نے دودھ ایٹ کرنا ہے بلکل حلقا سا جو گرم ہوتے اس طرح سے اور اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ اٹھ کیا ہے آپ کو جتنا ریکوائرڈ ہو آپ لوگ اتنا دودھ یوز کریں اچھی اسے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے جس طرح ہم آٹا گھونتے ہیں اسی طرح اس کی بھی ہمیں ڈو تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم گوند لیں گے یہ دیکھیں ڈو تیار ہو گئی ہے اب جس پرطن میں ہم نے ڈو رکھنی ہے اسے ہم گریز کریں گے اور ڈو پر بھی ہم آئل یا گھی لگائیں گے ہلکا ہلکا ہم گھی لگا دیں گے یا آئل لگا لیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے گرم جگہ پر ہم اسے رکھ دیں گے اتنا رکھیں گے کہ ڈو سائز میں ڈبل ہو جائے میں اسے آون میں رکھ دیتی ہوں آپ لوگ بھی چاہیں تو اسے مایکرو ویویا آون میں رکھ سکتے ہیں اب چکن بریٹ کے لئے کریمی چکن ہم تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ گوکنگ آئل لیا ہے اور آئل میں ہم ایک سمال سائز کی پیاس چپٹ کر کے ایٹ کریں گے چکور کٹ کرنی ہے اور پیاس کو سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے اب اس میں آدھے کپ شملہ میرچ ایٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ہیلو اور گرین اور ریڈ شملہ میرچ تینوں ہیں تو آپ تینوں ایٹ کریں اندروائی صرف گرین شملہ میرچ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے مک مکس کریں گے اور شملہ میرچ کو بھی ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے اب اس میں ایک پاو ابلی ہوئی اور شریٹ کی ہوئی چکن ایٹ کریں گے چکن کو بالد ہوئے میں نے اس میں آدھے چھائے کا چمچ نمک اور آدھے چھائے کا چمچ ہی لحسن پیسو ہوا ایٹ کیا تھا اور چکن کو بوائل کر لیا ہے اور اچھے سے شریٹ کر لیا ہے اب اس میں ایک چھائے کا چمچ چکن پاوڈر ایٹ کریں گے ایک چھائے کا چمچ ہی کوٹی ہوئی لال ملچ ایٹ کریں گے آدھے چھائے کا چمچ اوریگینو ایٹ کریں گے اور آدھا چاہے کا چمچ ہی پیسی ہوئی کالی میرچ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اسے پکائیں گے چکن کو آپ نے بالکل بارک شریعت کر لینا ہے جس طرح میں نے دکھایا ہوا ہے اب اس میں ڈیر کھانے کے چمچ میدہ ایٹ کریں گے اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اسے بھی پکا لیں گے یہاں پر مجھے کریمی چکن تیار کرنی ہے جس کے لیے میں وائٹ سو سلک سے تیار نہیں کروں گی بہت ایزی طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کریمی چکن تیار کرنے کا اب میدے کو میں نے چکن کے ساتھ بھون لیا ہے اب اس میں ایک کپ دود ایٹ کریں گے اور دود ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہائی فلیم پر آپ نے اسے پکانا نہیں ہے دود ایٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیسلی چممہ چلاتے رہنا اور اسے مکس کرتے رہنا ہے اب اس میں ہس پہ ضرورت ہم نمک ایٹ کریں گے کیونکہ میں نے چکن اوبالتے ہوئے بھی اس میں نمک ایٹ کیا تھا تو اب میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ ایٹ کریں اب چکن کو اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹھک ہو جائے دیکھیں کریمی ٹیکسٹر اس کا آ گیا ہے اب یہاں پر ہم چکن کو سائٹ پر رد دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چکن ہماری تیار ہو گئی ہے اب جو ہم نے ڈو بنائی تھی وہ رائز ہو چکی ہے اب ڈو کو اگین ہم گون لیں گے اب اس کو دو ایکول پارٹس میں ہم ڈیوائٹ کریں گے اچھا آپ کے پاس جو بھی برطن ہیں جس برطن میں آپ نے چکن بریٹ کو بیک کرنا ہے آپ اس کے اکورڈنگ سائز لیجئے گا یہاں پر میرے پاس جو لارچ بیزو ہوتا ہے اس کا مالڈ ہے تو میں اسی کے اکورڈنگ سائز بناوں گی تو یہ دیکھیں دو میں نے ایکول حصوں میں ڈو کو ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ایک حصہ لیں گے اس پر میدر ڈالیں گے اس طرح سے اور اسے ہم گون لیں گے آپ نے ریکٹینگل شیپ اس کی رکھنی ہے گولائی میں اس سے بیلنا نہیں ہے ریکٹینگل شیپ میں آپ نے اسے بیلنا ہے دیکھیں اس طرح کی شیپ ہونی چاہیے اس کی اب جو ہم نے چکن کی فلنگ تیار کی تھی وہ اس میں ایٹ کریں گے میں دو چکن بریٹ بنا رہی ہوں بڑے سائز کی چکن بریٹ بناوں گی تو میں نے ہاف چکن اس میں ایٹ کی ہے اچھے سے سینٹر میں آپ نے چکن کی فلنگ کو رکھنا ہے آپ نے ہاتھوں سے اس طرح سے ریکٹینگل ٹائپ آپ نے اس کو شیپ دینا ہے اب یہاں پر میں نائف کی مدد سے اس میں کٹس لگاؤں گی ڈیرڈ انچ کے گیپ سے میں اس میں کٹس لگا رہی ہوں سائٹ پر ٹوٹن میں نے سیونٹین کٹس لگائے ہیں تو دوسری سائٹ پر بھی آپ نے ایکوالی کٹس لگانے ہیں اور ایکوال آپ نے گیپ رکھنا ہے اب جس طرح میں فولٹ کر رہی ہوں سیم آپ نے بھی اسی طرح فولٹ کرنا ہے کروس میں ہم اسے فولٹ کریں گے اور اسے ہم سیل کر دیں گے پریس کر کے اگر آپ لوگ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں یہ دیکھیں چکن بریڈ کی شیپ ہم نے تیار کر لی ہے اب اسے ہلک ہلکا سا پریس کر دیں گے اور سیل کریں گے اب یہاں پر میں نے جو پیزا پین ہوتا ہے اس کا لارڈ سائز پین لیا ہے اور اسے ہم گریس کر لیں گے اب اس پر ہم چکن بریڈ رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز کی چکن بریڈ بنی ہے اب یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے صرف اور صرف آپ نے زردی لینی ہے پورا انڈہ نہیں لینا ہے اور زردی کو پھیٹ کر اور برش کی ہلک سے ہم اس پر لگا لیں گے اب اس پر میں کلونچی کے دانے اٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم وائٹ تیل اس پر ڈالیں گے اب آون میں اسے بیک کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں 180 ڈگری سیلسیس پر آپ نے اسے بیک کرنا ہے 20 to 25 منٹ سے آپ نے اسے بیک کرنا ہے پتیلے میں بیک کرنے کے لئے آپ نے پتیلے کو بھی پہلے پری ہیٹ کر لینا ہے اور اچھے سے کور کر کے پھر آپ نے اس میں کوئی بھی سٹینڈ رکھنا ہے اور اسٹینڈ پر آپ نے یہ پین رکھنا ہے اور پتیلے کو اچھے سے کور کر دینا ہے کہ ہیٹ بلکل بھی باہر نہ جائے 30 سے 35 منٹ میں پتیلے میں بھی یہ بیک ہو جاتا ہے میڈیوم ٹو لو فلائم پر یہ دیکھیں پتیلے میں چکن پریڈ بیک ہو گئی ہے مگر اس کا کلر زیادہ گولڈن نہیں آتا ہے پتیلے میں آون میں بیک کرنے سے یہ اس طرح سے گولڈن اس کا کلر آتا ہے سائیکہ بلکل سیم ہوتا ہے آپ آون میں بیک کریں یا پھر پتیلے میں بیک کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے صرف کلر کا فرق آتا ہے آون اور پتیلے میں بیک کرنے سے یہ ریسیپی ہے جو سی چارٹ لورز شکیناً اس ریسیپی کو دیکھ کر آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں فروٹ چارٹ کی مزیدار سی ریسیپی جوسی فروٹ چارٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے کچھ ہی فروٹ لیے ہیں جس میں امروت چیکو سیپ پالٹے اور سپروبری اور کیلے ہیں آپ لوگ جو بھی آویلیبل فروٹ ہے آپ اس کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہی بہت مزیدار بنتی ہے یہاں پر ہم نے فروٹ کی کٹنگ کر لی ہے جس میں میں نے سیپ کو کٹ کیا ہے امروت کو کٹ کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیلے کو بھی اسی طرح کٹ کرنا ہے اچھا یہاں فروٹ کی کٹنگ آپ لوگ اپنی پسندیدہ کٹ سکتے ہیں جس طرح آپ کو فروٹ پسند دے چھوٹا یا بڑا آپ اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں مالٹے کا میں نے چھلکو اتار لیا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کرنا ہے یہ بھی ہم فروٹ چارٹ میں ایٹ کریں گے بہت مزیدار لگتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی ضرور کریں اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا جواب ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک بھی میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں سارے فروٹس کو ہم ایک باول میں ایٹ کریں گے سارے انگریڈینٹس کو باول میں ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم چینی ایٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ میں نے چینی ایٹ کی ہے اب یہاں پر ہم ایملی کی چٹنی ایٹ کریں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ میں نے ایملی کی چٹنی ایٹ کی ہے ایملی کی چٹنی کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں نے ڈسکرپشن بوکس میں بھی لنک دے دیا ہے ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر ایٹ کیا ہے آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی میلچ ایٹ کی ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہی اس میں نمک ایٹ کریں گے املی کی چٹنی اور نمک اس میں مین انگریڈینٹ سے یہ آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے اس سے بہت ہی مزیدار چارٹ بن دی ہے فروٹ چارٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس سے ہم پانچ سے دس منٹ بعد سرف کریں گے تو یہ تھی آج کی ہماری جوسی فروٹ چارٹ کی ریسیپی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں رمضانی سپیشل بہت ہی مزیدار دہی بلوں کی ریسیپی پہلے مجھے دہی بلے بلکل بھی پسند نہیں تھے مگر جب سے میں نے اس ریسیپی سے دہی بلے بنانے سٹارٹ کیے ہیں تو یہ میرے فروٹ ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی سے دہی بلے ضرور بنائیے گا تو ویڈاور پیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلے بنانے کے لئے پہلے ہم اس کی پھلکیں تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے بیسن لیا ہے آدھا پاؤ یعنی کہ ایک کپ اب اس میں آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی لال میرچ اٹھ کریں گے ون بائی فور ٹی سپون ہلدی اٹھ کریں گے آدھا چائے کا چمچ میں نے نمک اٹھ کیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسک کا کوڈنگ اٹھ کر سکتے ہیں اور ون بائی فور ٹی سپون ہی بیکنگ سوڈا اٹھ کریں گے بیٹر کی کنسسٹینسی نہ ہی زیادہ ٹھیک ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتل ہونا چاہیے فلفی آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے اچھے سے پھیٹ لیا ہے بیٹر تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے ایک باؤنگ میں پانی لے لیا ہے اور پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک اٹھ کریں گے اور نمک اٹھ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس میں نے کر لیا ہے اب اسے بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے فرائی پین میں آئل لے لیا ہے اگر آپ لوگ کڑھائی میں پھلکے بناتے ہیں تو آپ لوگ کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں آئل کو آپ نے تیز گرم کر لینا ہے تھنڈے آئل میں پھلکے بلکل بھی ایڈ نہیں کیجئے گا جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس طرح سپون کی ہیلت سے ہم اس میں بیٹر ایٹ کریں گے اور بھلے ہم بنا لیں گے آپ لوگ جس شیپ میں جس طریقے سے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اب فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے سائٹ کو اپنے چینج کر کر کے پکانا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ دیکھیں پھلکیا گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اسے ہم آئل سے نکال کر جو ہم نے نمک کا پانی تیار کیا تھا اس نمک کے پانی میں ایٹ کریں گے اور نمک کے پانی میں ڈالنے کے بعد دو سے تیر منٹ کے لیے اسے ہم پانی میں بھگو دیں گے زیادہ ٹائم کے لیے آپ نہیں بھگوئیے گا اگر آپ لوگ کو لگتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے ضرورت ہے پانی میں بھگنے کی تو میکسیمم صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے آپ بھگوئیں اس سے زیادہ آپ نہیں بھگوئیے گا یہ دیکھیں یہ بھگ چکی ہے اب اسے ہم پانی سے نکال لیں گے اس طرح سے نچوڑ کر اور سائٹ پر رکھ دیں گے آپ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے لیے بھگو سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے زیادہ پانی میں بھگویا یا چھوڑا تو یہ بہت سوفٹ ہو جائے گے اور ٹوٹ بھی سکتی ہے اب یہاں پر میں نے دہی لے لی ہے ایک پاؤ میں نے دہی لی ہے یعنی کہ 250 گرام اور دہی کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب اس میں آدھا چھائے کا چمچ پیسی ہوئی لال میرچ اٹ کریں گے آدھا چھائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ اٹ کیا ہے اور ایک چھائے کا چمچ سے تھوڑا سا کم دہی بھلا مسالہ اٹ کیا ہے آپ کو اس کی ریسیپی میرے چینل پر مل جائے گی میں نے دسکرپشن بوکس میں بھی اس کا لنک دے دیا ہے حسبے ضرورت نمک اٹ کریں گے میں نے آدھا چھائے کا چمچ سے زیادہ اس میں نمک اٹ کیا ہے آدھا چھائے کا چمچ اس میں انار دانا کوٹا ہوا اٹ کریں گے پیسو ہوا آپ نے اٹ کرنا ہے ثابت انار دانا اٹ نہیں کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ ہری چٹنی اٹ کریں گے اس کی بھی ریسیپی آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اور دو کھانے کے چمچ املی کی چٹنی ایڈ کریں گے املی کی چٹنی کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور میں نے ڈسکرپشن بوکس میں بھی لنک دے دیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی آپ نے ریکوائیڈ کنسسٹینسی کے اکورڈنگ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو دہی ٹھیک چاہیے تو آپ کم پانی ایڈ کریں میں نے ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں اب اس میں آدھا کپ ابلے ہوئے آلو ایڈ کریں گے یا پھر آپ ایک چھوٹے سائز کا بھی آلو لے سکتے ہیں اور انہیں اُبال لیں ایک چھوٹے سائز کی پیاز ایڈ کریں گے بارک سلائس شیپ میں کٹ کر کے ایک چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اس طرح سے چکور اور بارک کٹ کر بزار میں جو پھلکیاں ملتی ہیں انہیں میں نے پانی میں بھگو دیا تھا وہ بھی ہم آدھا کپ ایڈ کریں گے آدھا کپ ابلے ہوئے چنے ایڈ کریں گے اور یہ سارے انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد انہیں ہم مکس کر لیں گے اب جو ہم نے بیسن کی پھلکیاں تیار کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے ساری آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے جتنی ضرورت ہو آپ اتنی ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کے بعد انہیں ہم ہلکا سا مکس کریں گے تقریباً میں نے آٹھ سے دس اس میں پھلکیاں ایڈ کی ہے کنسسٹینسی اس ٹائم دہی کی بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکہ ہلکہ مکس کر لینا ہے اب میں نے تھوڑے سے بوائل چینے اور ٹیمارٹر بچا لیے تھے تو اس پہ ہم گارنش کریں گے اس طرح سے تھوڑی سی املی کی چٹنی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے دہی کے اندر بھی املی کی چٹنی ایڈ کی ہے تو اس طرح سے تھوڑی سی ایڈ کریں گے اب دہی بلہ مسالہ اس طرح سے سپرنگل کر دیں گے تھوڑا سا آپ لوگ چاہیں تو اس پر ہلی میرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بارک چوپ کر کے یہاں پر میں پودینہ ایڈ کر رہی ہوں بارک چوپ کر کے اس کا ٹیسٹ بہت مزدار لگتا ہے دہی بلوں میں تو یہ تھی آج کی بہت ہی مزدار اور بہت ایسی دہی بلوں کی ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں کریسپی آلو اور پیاس کے پکوڑوں کی ریسیپی سو ویڈاوٹ بیسٹک اینی ٹائم لیٹس کے ڈی سٹارٹیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آٹھ کھانے کے چمچ بھر کر پکوڑا مکس کے لئے ہیں اور یہ ایک گپ کے برابر ہے آٹھ کھانے کے چمچ آپ نے بھر کر لینی ہے پریویسلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پکوڑا مکس کی ریسیپی شیئر کی تھی تو میں اسی سے پکوڑے بنانا آپ لوگوں کو سکھاؤں گی اور ریسیپی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گی اور میں نے ڈسکرپشن بوکس میں بھی لنک دے دیا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ کون فلور ایٹ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہم نے پیسو و لحسن ایٹ کرنا ہے اور اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے ایک دم آپ نے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ بلکل پتلا ہو جاتا ہے تھک سے آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے ہلک ہلکا پانی ایٹ کر کے آپ چیک کرتے رہے مکس کرتے رہے یہ دیکھیں اتنا تھک بیٹر ہونا چاہیے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں سپائسز کیوں نہیں ایٹ کی تو پکوڑا مکس میں میں نے سارے سپائسز ایٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگ جا کر ویڈیو چیک کر لیں اب یہاں پر میں نے دو ہری ملچے بارک چوپ کر کے ایٹ کی ہے اور ایک کپ میں نے پیاز ایٹ کی ہے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز کو سلائس چیپ میں کٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا آلو میں نے لیا ہے اور اس کو بارک بارک آپ نے جولین کٹ کرنا ہے ایک کپ میں نے آلو لیا ہے کٹ ہوئے اب یہ سارے انگریڈینٹس کو ہم بیسن کے ساتھ مکس کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا تھک بیٹر ہے کریسپی پکوڑے بنانے کے لیے بیٹر جو ہے کم کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہے باریک پیسو اور ناردانہ آپ نے ایک چائے کا چمچ ایٹ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے اور پھر ہم اپنے پکوڑے بنانا سٹارٹ کریں گے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آئل لیا ہے اور آئل کو گرم کر لیا ہے اب گرم آئل میں آپ نے پکوڑے ایٹ کرنے ہیں کوشش کریں ہاتھوں کی مدد سے پکوڑے ایٹ کریں زیادہ اچھے پکوڑے بنتے ہیں اور کرسپی بھی بنتے ہیں گرم آئل میں پکوڑے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر انہیں فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک دونوں سائٹ سے فرائے کرنا ہے اچھا زیادہ تیز آنچ پر فرائے نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ زیادہ جلدی گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں اور اندر سے جو بیٹر ہے وہ کچھ رہ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے نورمل فلیم پر انہیں فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک یہ دیکھیں پکوڑے فرائے ہو گئے ہیں آئل سے نکال لیں گے اور آئل سے نکالنے کے بعد ہم انہیں سرف کریں گے بہت ہی کرسپی یہ پکوڑے بند کر تیار ہوئے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں چکن ملائی بوٹی سموسی کی ریسپی یہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سموسا فولڈنگ ٹیکنک بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں سو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا سو ویڈاوٹ پیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس کیٹی سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک بہت چکن کا کیمہ لیا ہے آپ لوگ چکن کا کیمہ اگر نہیں لے سکتے تو آپ بلکل چھوٹے چھوٹے پیس چکن کے کٹ کر لیں مگر کوشش کریں کہ چکن کا کیمہ لیں کیونکہ ہمیں اس کی سموسے میں فلم کرنی ہے اس کے علاوہ آدھا کپ اس میں بند کو بھی اٹ کی ہے بارک کٹ کے اور آدھا کپ ہی ہم اس میں شملہ مرچ اٹ کریں گے بارک کٹ کے آپ لوگ ایک میڈم سائز کی بھی شملہ مرچ لے سکتے ہیں ایک چھائے کا چمچ پیسا ہوا لحسن اور ادرک لیں گے اس کے علاوہ ایک میں نے ہری مرچیں لی تھی اور اس کو بارک چوکٹ کر کے اس میں اٹ کیا ہے اس کے علاوہ آدھا چھائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر آدھا چھائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چھائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ اور آدھے چھائے کے چمچ سے زیادہ میں نے نمک لیا ہے کیونکہ میرا نمک پاورڈر فارم میں ہے اگر آپ کا کرسٹلائز فارم میں ہے تو آپ آدھا چھائے کا چمچ ہی لیں اس کے علاوہ دو خانے کے چمچ دہی ایڈ کریں گے اور تین خانے کے چمچ آپ نے فریش کریم کے ایڈ کرنا ہے کوئی بھی کریم آپ لے سکتے ہیں کمپنی کی اور دو خانے کے چمچ ہی اس میں ہم نے مایونیس ایڈ کرنا ہے ایک خانے کا چمچ ہم لیمو ایڈ کریں گے لیمو کا رس ایڈ کریں گے اور ان ساری انگریڈینٹس کو ہم چکن کے ساتھ مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اچھے یہاں پہ چکن کا کیمہ لیا ہے تو میری نیشن کی ضرورت نہیں ہے چکن اچھے سے مکس ہو گئی اب ہم اس سے ڈائریکٹ کوک کریں گے یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ گھی لیا ہے اور گھی میلٹ ہونے کے بعد ہم اس میں اپنی چکن ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد آپ نے چکن کو اتنا پکانا ہے کہ چکن سوفٹ ہو جائے اچھے یہاں پر دیکھیں چکن کو میں نے پکایا ہے میڈیم فلیم پر اور چکن اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہمیں اس میں پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں چکن ٹینڈر بھی ہو جائے گے تقریباً دس منٹ میں نے چکن کو پکایا ہے اور دس پندرہ منٹ میں ہی چکن بک جاتی ہے اچھے سے یہ دیکھیں چکن بک چکی ہے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور اب اس میں چیز ایٹ کرنی ہے آزا کپ میں نے شرٹ کی ہوئی چیز ایٹ کی ہے چیز ایٹ کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور لو فلیم پر آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے چیز کو چکن کے ساتھ بس اتنا مکس کرنا ہے کہ چیز میلٹ ہو جائے آپ نے پکانا نہیں ہے صرف چیز میلٹ ہونے تک آپ نے مکس کرتے رہنا ہی دیکھیں چیز میلٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہماری ملائی بوٹی چیزی چکن تیار ہو گئی ہے اب چکن کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں گے جب چکن تھنڈی ہو جائے گی تو ہم سموسے بنانا تیار کریں گے اب یہاں پر دیکھیں میں نے سموسے شیٹ لی ہے اور سموسے شیٹ کو آپ نے پہلے اس طرح سے فولٹ کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے ٹرائنگل شیپ میں فولٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک سائٹ پر آپ نے میدے کا مکسٹر لگانا ہے میدے میں پانی ملا کر میں نے مکسٹر تیار کر لیا تھا گاڑا سا اور اب اسے اس طرح سے فولٹ کرنا ہے اس طرح کرنے سے سموسے شیٹ چپک جاتی ہے اور یہ الگ نہیں ہوتی ہے فولٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے دیکھیں یہ سائٹ آپس میں چپک گئی ہے ٹرائنگل شیپ ہم نے بنا لی ہے اب اس میں ہم چکن کی فلنگ ایٹ کریں گے تقریباً میں نے ایک سے ڈیرھ کھانے کے چمک چکن کی فلنگ ایٹ کی ہے زیادہ بھی فلنگ ایٹ نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ فولٹ ہونے میں پرابلم کرتا ہے اب اس کے اوپر اگین ہم میدے کا مکسٹر لگا لیں گے اور میدے کا آپ نے مکسٹر زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا ٹھیک ہی رکھنا ہے اور میدے کا مکسٹر اچھے سے لگانے کے بعد آپ نے اگین اس طرح سے فولٹ کرنا ہے ہر جگہ سے بالکل اچھے سے آپ نے سیل کر دینا ہے تھوڑا آپ نے ٹائٹلی اسے فولٹ کرنا ہے یہ لوز نہ ہو نہیں تو سموسے جو ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں تھوڑا آپ نے اس طرح سے پریس کرتا ہے ٹائٹلی فولٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست سموسے کی شیپ آئی ہے اسی طرح ہم باقی کے سموسے بھی تیار کریں گے اتنی چکن میں آپ ایسلی دو درجل سموسے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سارے سموسے میں نے اسی طرح بنا لیے ہیں اب میں ان کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گے آپ نے سٹوریج بوکس لینا ہے اس میں آپ نے گھر میں جو شوپر ہوتے ہیں وہ کاٹ کر اس طرح بچھا دینا ہے یہ میں بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں جو گھر میں سمان موجود ہوتا ہے انہی سے میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس طرح آپ نے کھلے ڈھولے سموسے رکھنے ہیں آپس میں جوڑ کے نہیں رکھنے ہیں اور ہر لیئرز پر آپ نے شوپر ضرور رکھنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اب یہاں پر دیکھیں سارے سموسوں کو میں نے سٹوریج بوکس میں رکھ دیا ہے اور اب میں ان کو فریز کر دوں گے اور جب مجھے یوز کرنا ہوگا تو میں پہلے سے نکال کر ان کو یوز کر لوں گی اب میں انہیں فرائے کر کے دکھاتی ہوں تو آپ نے انہیں ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آئل آپ نے زیادہ لینا ہے اور آئل کو آپ نے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے ہلکہ گرم کرنا ہے اور پھر اس میں آپ نے سموسے ایٹ کر دینا ہے اور فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے سیادہ ہائی فلیم آپ نے نہیں رکھنی ہے اور دونوں سیٹھ سے ہم انہیں گولڈن پراؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے ہلکی آج پر اگر آپ لوگ انہیں ڈائریک گرم تیل میں فرائے کریں گے تو ان پر بابلز بن جاتے ہیں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سموسے فرائے ہونے کے بعد آپ لوگوں کی سموسے پر بابلز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ڈائریک سموسے کو زیادہ گرم آئل میں ایٹ کر دیتے ہیں اور فوراں سے پر بابلز بن جاتے ہیں سموسے فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی یہ فرائے ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے دیجے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ